اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو بڑی امپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا باقیدہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے پینشن رولز میں ترمیم ہوئی ہے ملازمین سے ساڑھے سات پرسنٹ جو ہے مانہ کٹوتی ہوگی کیا ہے اس کی تفصیل یہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ ای پینشن کے حوالے سے بھی امپورٹن اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے پینشن کے بارے میں ایک بری خبر ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ بھی کف ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے گزارش ہے کہ جی پی فنڈ منافع کی کارکولیشن بارے ایک ہم نے اپلوڈ کی ہے ویڈیو بہت آسان سا فرمولا ہم نے دیا ہے اگر کسی دوست کو اس طرح کی معلومات چاہیے تو میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سرچ کے بھی آ سکتے ہیں پلیلٹس سے بھی آ سکتے ہیں تو بہرحال بڑی اچھی ویڈیو ہے اور بڑی محنہ سے بنائے گی اور آپ کو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر بہت بڑا فائدہ ہوگا سب سے پہلی اور امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سکائی رومز پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ پی آئی اے کے انڈر آتی ہے اب انہوں نے اپنی امپلائز کے جو ہیں انہوں نے اس کی جو بڑھوتری ہے تنخواہ کی وہ کر دیئے ہیں وفاقی حکومت نے بجٹ میں دوہزار چوبیس میں حال ہی میں انہوں نے بتیس ہزار سیلی سے بڑھا کر سنتیس ہزار کر دی گئے اور یہ جو پی آئی اے ہیں انہوں نے بھی یہ اس طرح کی انیشیٹیو لیا ہے اور اپنے ملازمین کی جتنے بھی ان کے کانٹیجن کے اوپر ہیں یا دوسرے امپلائز ہیں ان کو جو ہے ان کے تنخواہ سنتیس ہزار روپے کر دی گئے بڑی خوشی خبر ہے تمام ملازمین کو مبارکو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس طرح ملازمین کے اندر جو ہے وہ خوشی پیدا ہوگی اور ملازمین کو اس سے پیدا ہوگا دوسری امپورٹن خبر آپ کے سامنے ای پینشن سے رکھتے ہیں آج کل ای پینشن کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے شاید یہ پورے ملک میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے انکیشمنٹ ہے یا الپی آر ہے وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے یہ بھی ساری چیزیں اس کے علاوہ ہیں تو الپی آر کے بارے میں اور ریٹائرمنٹ کیسز جو ہیں وہ آپ جو ایچ آر ایم آئی ایس کے اوپر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ الپی آر کا جو قانون ہے وہ پورے ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر انتیس آٹھ دوہزار چوبیس سے یہ لاغو کر دیا گیا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اگر کسی جگہ پہلے صرف لاہور شکوپورا دو ڈسٹرک میں تھا اب اس کو جو ہے پورے پنجاب کے اندر جو الپی آر انٹیائرمنٹ جو کیسز ہیں وہ آن لائن ہوں گے اور اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ جتنے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی الپی آر کے کیسز ہوں گے انکریشمنٹ کے وہ آن لائن ہوں گے اس کی ایک جو ہے زوم میٹنگ بھی کی گئی تھی تھی اس تاریخ کو اور انہوں نے کہا ہے کہ الپی آر کیسز جو ہیں وہ ڈیل کیے جائیں گے سترہ سات رولز روائز رول کے تار جو ہیں وہ ان کو اپلوڈ کیا جائے گا اور اس طرح ان کو ملازمین کے جو کیسز ہیں وہ دیکھے جائیں گے یہ الپی آر کا جو حال ہی میں قانون ہے انکریشمنٹ کا یہ سارا کا سارا ای سسٹم کے اوپر لاغو ہو چکا ہے اب آپ نے جب بھی الپی آر اپلائی کرنی ہے یا انکریشمنٹ ریٹائرمنٹ کیسز وغیرہ تو اس کو آپ نے الیکٹرانک مینز کے طرح کرنی ہے ایچ آرہ ایومیس کے اوپر کرنی ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے ایچ ایم سی ملازمین کے پینشن رولز میں ترمیم کی منظوری تمام ملازمین سے مہانہ سات فیصد کی شرح سے بنادی ترخواہ پر کٹوٹی کی جائے گی یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کنٹریبیٹیو پینشن سسٹم جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے آج کل پورے پاکستان کے اندر تقیباً لاغو ہے سوئے ملیسٹی ایف ڈیفینس کے تو اب ان کا کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اس میں جو ایچ ایم سی کے اوپر لگایا گیا ہے یا تباً میڈیکل کمپلیکس کے اوپر تو اس میں ایک لاکھ روپے سے کم تنخواہ کے جو ملازمین ہیں ان کی کنٹریبیوٹیشن فنڈ جو ہے اس کے انطاعت مہانہ تنخواہوں میں کٹوٹی کے لئے رولز میں ترمیم کر دی گئے اور اس علاوہ جیسے کنٹریکٹ ملازمین پر بھی پینشن رول دوہزار بائیس لاگو کر دی گئے ہیں اس میں مہانہ ساڑھے سات فیصد جس کی ایک لاکھ روپے سے کم تنخواہ ہے ان کو ساڑھے سات فیصد اس کی تنخواہ سے کٹوٹی کی جائے گی یعنی اس کی جو بیسک ہے اس سے ساڑھے سات پرسنٹ گراس تنخواہ کا چالیس فیصد ہوگا اس کے علاوہ مذکورہ پیسے کسی سرمایہ کاری کمپنی یا بینکوں میں رکھنے کی امید ہے اب گراس جو ہوگی اس کا چالیس پرسنٹ کٹ جائے گا جو مہانہ ملازمین سے وہ ساڑھے سات پرسنٹ ہوگی برحال ایک بڑی امپورٹن نیوز ہے یہ ملازمین کے ایک تو میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو بینکس ہیں یا سرمایہ کار کمپنی ہیں خصوصا میں مثال دیتا ہوں اس میں سے کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کلیم کیا ہوا ہے جن کی جو پالیسی ہے وہ جو ہے میچور ہو چکی ہے لیکن آج کل یہ پیسے ڈلیور چھے چھے میں نے سال سال دو دو سال جو ہے وہ نہیں ڈلیور کر رہے کافی سارے دوست ہیں میرے جاننے والے ہیں وہ بھی اس طرح رول رہے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کو یہ انشور کرانا چاہیے گورمنٹ سے کہ آپ کیا جو پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کی رسپانسیبیلٹی جو ہے وہ گورمنٹ ان ایکشن ہے نہ کہ جو ہے کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ معاہدہ ہو یا کسی اور طرح یہ نہیں صرف اور صرف ملازمین کا گورمنٹ کے ساتھ تعلق ہو اور گورمنٹ کا ملازمین ساتھ تعلق ہو انشورنس کمپنیاں جانے بینکس جانے گورمنٹ جانے لیکن ملازمین کو اس سے فیدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر وہ ڈائریکٹ کسی سے کونٹیکٹ کرتے ہیں یا اس طرح کم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ کمپنیاں پھر رسپانسیبیلٹی نہیں لیتی پی ڈی 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 کے بارے میں ایک ایمپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب ان کے جو سٹاف ہے اس کو ارجسمنٹ کیا گیا ہے یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سیکنڈ میٹنگ جو انیس ساب دوہزار چوبیس کو ان کا پیراز کچھ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو افیشلز افیشل ہیں پی ایم او ایس سی پی آئی ایچ سی یہ سارے کے سارے سی ڈی ای میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی انکوریز ہیں مینٹینس سٹاف ہے ریزڈنشل یونٹس کا لاہور کوئٹا اور کلیچی میں تو اسٹیٹ آفیس میں زامن ہو جائے گا اس کی امپلائیز جو ہوں گے باقی وہ اپنے دپارٹمنٹ میں ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو دوسرے سٹاف ہے جو نان ٹیکنیکل سٹاف ہے منیجمنٹ سٹاف ہے ان کو ڈیفرنٹ منیجسل دیویجن دپارٹمنٹ میں ارجس کیا جائے گا یہ ہے وہ ورک پلان جو پی ڈی بلی ڈی کے ملازمین کو ارجس کیا جائے گا آپ یہ بند کر دیا گا مکمل طور پر اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آگئی ہیں آپ سی ڈی ای میں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے کچھ لوگ جو ہے سٹیٹ آفس میں چلے جائیں گے اور باقی جو نان منیجر سٹاف ہے وہ چلا جائے گا اسٹیبلشمنٹ دیویجن کے اندر اور وہ مختلف منیجسل دیویجن میں چلے جائیں گے یہ پی ڈی ہے یہ پی ڈی بلی ڈی کی یہ جو ہے یہ خاتمے کا اعلان سمجھیں آپ ہو گیا ہے ایک ایمپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پینشن فنڈ میں کرونوں کی غبن تحقیقہ شروع ہو گئی ہیں جائلی بیووں کو جو ہے پینشن دینے کا انکشاف ہوا ہے یہ ہیدر آباد میں ہوا ہے ایف آئی اے نے ہیدر آباد میں اس پر برانچ بینک کے منیجر کو جو ہے وہ کی شکایت پر برانچ منیجر میں اس پر عملے اور دیگر زلیہ خزانہ آفسر بھی ملاوث ہیں یہ جو دوہزار اکیسے لے کر دوہزار چوبیس تک جو ہے پینشن لیتے ہیں ساٹھ کرو کے قریب جو ہے زندہ ملازمین ملازمین کو زندہ کر کے ان کی پینشن لی جاتی رہی یہ انکوری ہو رہی ہے برحال انکوری میں یہ بات سامنے کے ایک فرضی خاتون تھی وہ عدیب مرہوم درم عمد کمال کی بیوہ ظاہر کر کے ترتالیس لاکھ روپے پینشن دے گئی فرضی نام سے درجماروں کو مرہوم عدیب کی مہینہ پینشن بھی ادا کی جانے لگی دیسٹرک آکاؤنٹ آفسر نے فرضی خاتون کو بیوہ ظاہر کر کے پینشن دی محکمہ خزانہ کے تاثین کے مختلف دیسٹرک آکاؤنٹ آفسر میں پینشن فنڈ میں عربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے یہ بڑا امپورٹن فیصل جو چیزیں ہیں اور آپ تمام دوست سے گزارش ہے جتنے بھی پینشنرز ہمارے بھائی ہیں تو ایسے کام نہ کریں کہ باقی جو ریسٹ آف دی پینشنرز ہیں پینشنرز ہیں باقی جو پینشنرز ہیں کسی جگہ وہ برے حال میں ہیں تو ان کی پینشن کے اوپر بھی اثر پڑے اور تمام دوست سے گزارش ہوتے ہیں کہ ایسے کوئی کام نہ کریں اور یہ بھی ہے کہ یہ کام بغیر محکمہ کیملی بھکت کے ہو نہیں سکتے تو برحال یہ ایک خبر تھی ہم نے پہنچائی امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے